پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بد اعتمادی کا محول ختم کیوں نہیں ہو رہا عمران خان ڈڈ گیا نہ وہ بدلہ نہ ہی اس کا بیانیا ماضی کے الزامات نہیں دوہرائیں گے انصار عباسی کا کولم سینئر صاحف یہ انصار عباسی اپنے کولم میں لکھتے ہیں کہ کچھ عرصے سے تحریک انصاف کی موجودہ لیڈرشپ اپنی پریس کانفرنسو ٹی وی ٹاک شوز اور میڈیا سے بات چیت کے دوران بار بار یہ بات باور کروانے کی کوشش کرتی رہی کہ تحریک انصاف اور اس کی عالی قیادت نہ فوج مخالف ہے اور نہ ہی فوجی قیادت کے خلاف کسی انتقامی کاروائی کا ارادہ رکھتی ہے لیکن عمران خان نے ایکانومسٹ میں شائع ہونے والے آرٹیکل میں پھر وہی باتیں وہی الزامات دہرا دیئے جو وہ اپنی گرفتاری سے پہلے فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے مطالق کہتے تھے چند دن پہلے ایک پریس کانفرنچ میں موجودہ چیئرمن پی ٹی آئی بیرسٹر گوھر علی خان نے تو اس خواہش کا بھی اظہار کیا تھا کہ تحریک انصاف تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات ٹھیک کرنے کے لیے ان سے ڈائلاؤگ کرنا چاہتی ہے تحریک انصاف کے سیکیٹری اطلاعات کا کہنا تھا کہ عمران خان نے اپنی گرفتاری سے قبل ہی ایک کمیٹی بنا دی تھی جس کا مقصد اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے ذریعے معاملات کو درست کرنا تھا عمران خان کی گرفتاری کے بعد تحریک انصاف کے کئی رہنماوں کو اس معاملے پر پریشان پایا کہ تمام تر کوشش کے باوجود پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بد اعتمادی کا محول ختم نہیں ہو رہا اور نہ ہی موجودہ اسٹیبلشمنٹ سے پارٹی کا کسی بھی سطح پر کوئی رابطہ ہو رہا ہے فوج کے ساتھ اپنے تلخ ماضی کو بھولا کر تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کی خواہش کا اظہار کرتی رہی یہ بھی تاثر دیا جا رہا ہے کہ عمران خان بھی کسی بھی طرح فوج سے نہ لڑائی چاہتے ہیں اور نہ ہی فوجی قیادت کے خلاف کسی قسم کی انتقامی کاروائی کا ارادہ رکھتے ہیں تحریک انصاف کے ایک اور رہنما کا کہنا تھا کہ ہر قسم کی گارنٹی بھی دی جا سکتی ہے کہ عمران خان آئندہ اس بیانیوں کو نہیں دہرائیں گے جو پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بدگمانی کی وجہ بنا اور اگر تحریک انصاف دوبارہ حکومت میں آتی ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ والی صورتحال ہرگز پیدا نہیں کرے گی میں نے خود تحریک انصاف کے ایک رہنما سے پوچھا کہ کون عمران خان کی گارنٹی دے گا کہ وہ اپنے ماضی قریب کو نہیں دہرائیں گے اور فوج سے دوبارہ لڑائیں نہیں کریں گے اور ماضی کے الزامات نہیں دہرائیں گے اس رہنما نے یقین دلایا کہ بہت کچھ بدل چکا عمران خان کی گارنٹی بھی دی جا سکتی ہے یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان اپنے ماضی قریب کے متنازف فوج مخالف بیانی کو نہیں دہرائیں گے لیکن خان صاحب کے بیرون ملک شائع ہونے والے مضمون نے تو ثابت کر دیا کہ نہ عمران خان بدلے ہیں نہ ان کے الزامات اور نہ ہی ان کا بیانیاں اسٹیبلشمنٹ، فوج، سیکیورٹی ایجنسیوں اور سیول بیورک ریسی کا نام لے کر عمران خان نے کہا کہ وہ تحریک انصاف کو انتخابات میں لیول پلائنگ فیلڈ نہیں دے رہے انہوں نے نہ صرف اسٹیبلشمنٹ کا نام لے اپنی حکومت کے خاتمے کی امریکی سازش کا ذکر کیا بلکہ یہ الزامات بھی دہرا دیئے کہ اسٹیبلشمنٹ نے انہیں دوبارے اقتدار میں نہ آنے دینے کا فیصلہ بھی کیا ان پر دو قاتلانہ حملے ہوئے نو مائی کے حوالے سے بھی یہ کہا کہ اس میں تحریک انصاف پر جھوٹا الزام لگایا کہ پی ٹی آئی نے فوجی تنصبات پر حملے کیے عمران خان نے لکھا کہ نو مائی دراصل ایک فالس فلیک یعنی جالی آپریشن اور سوچا سمچا منصوبہ تھا جس کی بنیاد پر تحریک انصاف کے ہزاروں کارکنوں کو گرفتار کیا گیا کئی رہنما اور ان کے خاندانوں پر تشدد کیا گیا ان پر دباؤ ڈالا گیا تا کہ تحریک انصاف کو کمزور کیا جائے عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عدلیہ کے بارے میں بھی لکھا کہ عدالتیں ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنی ساکھ ہو رہی ہیں گویا نہ عمران خان بدلے نہ ہی فوج مخالف بیانیے سے پیچھے ہٹے ایکانومسٹ کے اس مضمون نے تحریک انصاف کے ان رہنماوں کے لیے مشکلات پیدا کر دی ہیں جو پارٹی کے فوج مخالف بیانیے کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکلنے کا راستہ پیدا کرنا چاہ رہے تھے موجودہ چیئرمن بیرسٹر گوہر سے جب خان صاحب کے مضمون کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے یہ تاثر دیا جیسے یہ مضمون خان صاحب نے لکھا ہی نہیں میں نے گوہر صاحب سے بات کی جس پر انہوں نے بتایا کہ گزشتہ روز اپنی ملاقات میں وہ خان صاحب سے مضمون سے مطالق تو نہیں پوچھ سکے لیکن سوموار کے دن بانی چیئرمن سے پوچھیں گے کہ کیا یہ مضمون انہوں نے ہی لکھا تحریک انصاف کے سیکیٹری اطلاعات نے اگرچہ یہ مانا کہ مضمون عمران خان کا ہی ہے لیکن وہ یہ بات ماننے سے انکاری ہے کہ اس مضمون نے کچھ بھی فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے